موسیقی چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اپاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں ادھر سے اقتاب ولایت تلو ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منوئے ہو جائیں گے حضور قدب الاقتاب مغدوم الافاق محبوب بے کمر سیشش عبدالعزاد بانسوی کی یہ پیشنگوئی کلیجے کو چیر دیتی ہے اور دلوں میں ان کی عقیدت و محبت کے دیب جلنے لگتے ہیں جب بھی ہم اشرف العالمین سرکار عالم پنہ وارث کی حیات و خدمات کا متعالی کرتے ہیں آپ وارث عالم پنہ کی شخصیت سے آج کون واقف نہیں آپ کی چوکھٹ پہ موجود بے تہاشا لوگوں کا حجوم آپ کی ولایت اور صداقت کا ڈنکہ بجاتا ہے آپ سے بے تہاشا کرامتوں کا ظہور ہوا انہی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں جو آپ کے دنیا سے جانے کے ظاہری طور پر جانے کے اسی سال باز ظاہر ہوئے مشہول زمانہ فلم سٹار سنگیدت اور ان کے والد سنیل دت کے شخصیت سے آج کون واقف نہیں یہ واقعہ ہے تب کا جب سنگیدت تارہ کی جیل میں بند تھا اور ان کے والد سنیل دت ممبر او پارلیمنٹ تھے ساری عدالتوں سے عرضی خارج ہونے پر ہار پچتا کر سنیل دت حضور اشرف العالمین حضور عالم پنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اتفاق سے سفر کا وہ مہینہ تھا اور حضور وارث پاک کا عرص چل رہا تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا دوستو آپ قیاس لگائیں کہ جس کا جوان بیٹا جیل میں بند ہو اور کوئی صورت نہ نظر آتی ہو رہائی کی ساری عدالتوں نے جس کی عرضی کو خارج کر دیا ہو پورے ہند میں جس کی حمایت میں کوئی بولنے والا نہ ہو تو اس باپ پر کیا بیٹی ہوگی سنیل دت مسلمان نہ تھے اور نہ ہی اسلام کا قیدہ رکھتے تھے اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہتے تھے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کی بیوی مسلمان تھی اور یہ لوگ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں خیر اس ٹاپک پر آلریڈی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلیک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں اعتبار تھا کہ جسے کوئی نہیں سنتا اسے یہ اللہ والے سنتے ہیں یہ دربارِ عشقِ احرم ہے یہاں کپڑوں پر نہیں دلوں پر نظر ہوتی ہے یہ اللہ والے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے لہٰذا ممبئی کی فلم نگری سے نکل کر سنیل دھد دیوہ شریف حضور وارث پاک کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا فلم سٹار ممبئی کی فلم نگری کو چھوڑ کر وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور رو رو کر اپنے بیٹے سنجدد کی رہائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں عشقوں کا تلاتم ہے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح بہر رہی ہیں مجمع سے آمین آمین کے صدا آنے لگتی ہے سارا مجمع ساتھ میں رونے لگتا ہے اور یا وارث یا وارث کی صدایں بلند ہونے لگتی ہیں شام پانچ بجے خبر آتی ہے کہ عدالت نے سنیل دھدکس سن لی ہے یعنی وارث پاک نے ایک باپ کی تڑپ اس کے بیٹے کے لیے دیکھی اور سن لی دو بجے دوپہر کو دعا ہوتی ہے اور شام پانچ بجے عدالت نے سنیل دھدکس زمانت دے دی ماشاءاللہ یہ شان ہے اللہ والوں کی یہ رتبہ ہے وارث عالم پناہ کا کہ جسے دنیا کی عدالتوں نے ٹھکرا دیا مگر جب اس کا مقدمہ حاجی وارث پاک کی عدالت میں آیا تو محس تین گھنٹوں میں فیصلہ سنا دیا اور سنیل دھدکس زمانت مل گئی وسیلہ چاہے کسی بھی پولٹیشن کا لگا ہو مگر زمانت دنانے والی ذات وارث پاک کی تھی امید کرتے ہیں ان کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضانے پنجتن کو سبسکرائب کریں